بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِدَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَذْهَرُونَ پیارہ پچیس سورتِ اززخرف رکو تین آیات نمبر تینتیس تا پینتیس آیاتِ مذکورہ میں مشرقینِ مکہ کے ایک سوال کا جواب ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کہ صلاحیت مال و دولت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور پھر یہ کفارِ مکہ کہتے تھے کہ مکہ اور طائف کے کسے بڑے مالدار سرمائے دار کو نبی کیوں نہیں بنایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک نبوت کے کچھ شرائطِ صلاحیت کا پانا ضروری ہے لیکن مال و دولت کی بنیاد پر کسے کو نبوت نہیں دی جا سکتی کیونکہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اللہ کے نگاہ میں اتنے حقیر ہے کہ اگر تمام لوگوں کے جو کافر بننے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافر اوپر سونے چاندی کی بارش کر دیتے اور سرمزی شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکانت الدنیا تاجلو عند اللہ یعنی اگر دنیا میں اللہ کے نزدیک مچر کے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی دنیا تو اللہ تعالی کے کافروں کو ایک گونڈ بھی نہ پلا دیتا تو دنیا کے تو کوئی حیثیت نہیں ہے ایک حقیر ہے اور فانی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے اور نہ مال و دولت کے کمی جو ہے انسان کے کم رتبہ ہونے کے علامت ہے البتہ نبوت کے کچھ آلہ درجے کے اوصاف ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجے اتم پائی جاتے ہیں اس لئے یہ اعتراض بالکل لغوہ ہے باطل ہے فضول ہے منصب نبوت ایک عظیم منصب ہے عالم انسانیت کے رشد و ہدایت کے لئے اور ایک رہبر اور رہنما کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جو اسمانی الہامی تعلیمات جو ہے عالم انسانیت تک پہنچائے اللہ کے احکامات پہنچائے لیکن یہ منصب جو ہے منصب نبوت اللہ کے طرف سے عطا کی جاتی ہے اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے نبی بنا لے فرشتوں میں جن فرشتوں کو مقرب بنانا ہے وہ بھی انتخاب کی بنیاد پر ہوتے ہیں اللہ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں منتخب فرماتے ہیں اور انسانوں میں بھی انبیاء علیہ السلام کا انتخاب بھی اللہ کی اختیار میں ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے نبوت عطا کی جاتی ہے نبوت کے جو صلاحیت اور ملکات ہوتی ہے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل و مکمل طور پر جمع ہے اور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شایہ نشان ہے نبوت مال و دولت کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ملتی اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ مکہ اور طائف کے رئیسوں کو مل جائے مالداری کی مالداری تو دنیا داری ہے جو عارضی چیز ہے دنیا کی حقارت بھی واضح ہے دنیا تو فانی ہے آخرت باقی ہے دنیا تو آخرت کیلئے کہتے باڑی ہے دنیا تو مقصد نہیں ہے بہرحال آیات مذکورہ میں میں مذکورہ میں اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ اگر کافروں پر اتنی فروانی کر دی جاتی ہے کر دی جائے مال و دولت کی بینک بیلنس کی اور جہدادوں کی تو سب لوگ کافر بن جاتے اسے مراد لوگوں کے اکثریت ہے ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں کہ کفر اختیار کرنے سے بہت بکثرت مال مل سکتی ہے لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں وہ ڈالروں کے بندے نہیں ہیں وہ مال و دولت کے پجارے نہیں ہیں وہ مال و دولت کے خاطر کفر اختیار نہیں کرتے اور اپنے دین پر دینی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے اخکامات سے وہ ایک انت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے اس کے ایمانی طاقت ایمانی قوت اتنی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان ایمان جو بہت بڑی نعمت ہے دنیا کو حقیر سمجھنا یہ تو ایماندار لوگوں کا کام ہے ایمان جو اس کے ایمان جتنی مضبوط ہو اور ایمانی طاقت کی بنیاد پر یہ فیصلے کی جاتے ہیں آج بھی دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جو رب دراہم و دنانیر نہیں ہے وہ ڈالر کے پجارے نہیں ہے وہ مال و دولت کے پجارے نہیں ہے وہ ایلائی قلمت اللہ دین کے سربلندے کے لئے تن مندن قربان کرتے ہیں اور دین کے لئے جدوجہت کرتے ہیں ہاں کچھ بیمان دن فروش لوگ ہوں گے جو بہت کم ہے قلیل ہے اور جن کے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ وہ ایلائی قلمت اللہ کے لئے اپنے مال جان وقت کے قربانی دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دین کا غلبہ ہو اور دین فروشی نہ ہو پھر دین فروشوں کی اپنے ایک داستان ہے جنہوں نے دین کو بیٹھا ہے ان کے بھی ایک تاریخ ہے اور تاریخ میں اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا اس بدبختوں کو جو دنیا دار ہے دین کے نام پر دنیا داری کرتے ہیں وہ بھی بدبخت ہے اور جو دنیا کو مقصد سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے وہ بھی بدبخت ہے اس نے مرنا نہیں ہے ہم سب نے مرنا ہے قل نفس انزائی قتل موت پھر قبر ہے حشر ہے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گے تو نبوت جو ہے یہ دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ کی مرض ہے جس کو چائے پر غمبر بنا دے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے مالداروں کی اور جاگرداروں کی اور مکہ اور طائف کے رئیسوں کی یہ ایسے لوگوں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کے کام میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا یہ تقسیمی نبوت اللہ کے مرض اور منشاہ کے مطابق ہوتی ہے وَلَوْلَا اَيَّقُونَ النَّاسُ اگر نہ ہوتی یہ بات اَيَّقُونَ النَّاسُ کہ ہو جائیں گے لوگ امتوں واحدتاً ایک ہی دن کفر پر لجعلنا تو ہم بنا دیتے لمن یکفرو بررحمان ان کے لئے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا لبیوتیم ان کے گھروں کی سقفن چتے من فضت انچاندی کے ومعارجہ اور ان کے سیڑھیا بھی علیہا جن پر یظہرونا وہ اوپر چڑتے ہیں عدون اوپر چڑتے ہیں وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا وَسُرُورًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخبی علیہا یتکیون جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹے ہیں ان کو بھی سو نچاندی کی بنا دیتی لیکن اگر یہ خوف نہ ہوتی ہے وَزُخْرُفًا اور سونے کے بھی وَإِنْ قُلَّ ذَلَكَ اور نئیہ یہ سب کچھ مَتَعُوا الْحَيَاةِ دُنْيَا مَگر سامان ہے دنیا کے زندگانی کا وَإِنْ دَرَبِّكَ اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک للمتقین پریزگاروں کے لئے اور متقین موہو ہے موہو ہے جو اللہ رب العالمین کے اخکامات پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور بچاتے ہیں تحفظ النفس عن المعاسی بناو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تقویہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا حمید ومجید